اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبات اور کلاس بیٹا آج ہم حدیث نمبر تو جو ہے وہ پڑھیں گے اذا قلت لصاحبکا یوم الجمعاتی امسط والامام یخطب فقد لگوتا نبی اکرم نورمی اسلام شفید و عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر فرمانی زیشان ہم سب کے لئے عدو احترام کے بہت سے تقاضی ہیں نزیز ضربہ پہلے اس کا ترجمہ سمات کیجئے گا اضا کا منع ہے جب جب اضا زرف زمان زرف مقا دونوں مراد ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے کہ اضا جب جس وقت اور جس جگہ جس وقت اور کوئی بھی جگہ ہو کوئی بھی وقت ہو کلتا تم نے کہا میں نے یہاں پر کلتا کا معنی لکھ دیا ہے جب تم نے کہا لی صاحب کا صاحب بولتے ہیں ساتھی کو کہ جب تم نے لی صاحب کا معنی ساتھی کا کا معنی اپنے ساتھی سے یہ کہا جب تم نے اپنے ساتھی سے یہ کہا کب کہا یوم الجمعہ تھی جمعہ کے دن جب تم نے جمعہ کے دن اپنے ساتھی سے کہا جب تم نے جمعہ کے دن اپنے ساتھی سے کہا انسیت انسیت خاموش ہو جاؤ والامامو اور امام یختبو خطبہ دے رہا ہو فقد لگو تاپس بشک تم نے فضول بات کی پس تم نے لگو بات کی تو بیٹا وہ اب دیکھیں کہ انسان علم سیکھنے سے پہلے اور علم انسان کے لیے جس طرح ضروری ہے اسی طرح علم سیکھنے سے پہلے انسان کے لیے عدب کا ہونا ضروری ہے اسی لیے شاعر بھی اپنی شاعری میں لکھتا ہے خاموش خاموش اے دل بری محفل میں چلانا نہیں اچھا خاموش اے دل بری محفل میں چلانا نہیں اچھا عدب پہلا کرینا ہے محبت کے کرینوں میں تو عدب نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے علم سے پہلے جو بات سیکھنے والی ہے وہ انسان کا عدب ہے اور شیطان کے پاس علم بہت زیادہ تھا لیکن عدب کی وجہ سے وہ محروم رہ گیا اسی طرح عزیز طلبہ علم کا پہلا عدب یہ ہے کہ علم کی جو بات ہے اس کو خاموشی کے ساتھ سنا جائے اور اگر اس میں خاموشی نہ ہو انسان کا دھیان نہ ہو انسان وہ جو علم کی بات ہے وہ اس کو خاموشی سے نہیں سنے گا تو وہ انسان کا محقہ ہو اس سے پائدہ حاصل نہیں کر سکتا اور اگر اس سے پائدہ حاصل نہیں ہوتا وہ اس بندے کا مسجد میں جانا وہاں پر جا کے نماز جمع پڑھنا اس کا اصل مقصد جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے اس لیے کوئی بھی واضح ہو نصیت کی واضح ہو علم کی واضح ہو فائدے کی واضح ہو اس سے پائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اس کے لیے ہماری توجہ کو آنا لازمی ہے اور اگر انسان کی توجہ نہیں ہے تو انسان جو ہے اس سے کما حق کو فائدہ اٹھا نہیں سکتا اور اگر اس بات کو ہم دیان سے سنے گی نہیں تو اس کو ہم سمجھیں گے کیسے اگر وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی تو وہ ہم اس پہ ہم عمل بھی نہیں کر سکتے اور اگر ہمارا عمل نہیں ہے علم ہے عمل نہیں ہے وہ اکیلا علم جو ہے انسان کو جنت کی بجائے انسان کو دوزر کی طرف لے جاتا ہے اس لیے علم کی بات کو دیان سے سننا اور اس پر عمل کرنا انسان کے لیے ضروری ہے اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دہا پار زندگی کے مختلف مراحل پر ہمیں واضح نصیت فرمائی اسلامی تعلیمات ہم سب کے لیے چھوڑی ہیں اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خطبہ جو ہوتا ہے یہ نماز جمعہ کا مغز ہوتا ہے نچوڑ ہوتا ہے اور اگر ہم خطبہ گوھر سے نہیں سنیں گے تو اس کا جو اصل ثواب ہے اس سے ہم محروم رہ جائیں گے اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم خطبہ سنو تو عدو احترام کے ساتھ سنو اور اپنی توجہ کو پورا اس کی طرف رکھو اور خطبہ سنتے ہوئے اگر ساتھ والے سے ساتھ والا کوئی بات کر رہا ہے اس سے تم نے یہ بھی کہہ دیا کاموش ہو جا یہ بھی تم نے لگب بات کیا ہے فضول بات کیا ہے حالانکہ ساتھ والے کو کاموش کروانا اگر اقلی لحاظ سے دیکھا جائے دوسرے کو کاموش کروانا یہ درست ہونا چاہیے تھا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی ہمیں منع فرما دیا تو اس سے یہ بات ہمیں روز روشن کی طرح آیاں ہوتی ہے کہ جمعہ کا خطبہ اس کو عدب کے ساتھ سننا چاہیے پوری توجہ کے ساتھ سننا چاہیے تاکہ بعد میں ہم اس پر عمل کر سکیں اور دنیا و آخرت میں ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نراجگی سے بچیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کل قیامت کے دن ہم سرک روح ہو سکیں اللہ تعالیٰ کے سامنے سرک روح ہو سکیں تو امید کرتا ہوں اس حدیث موارکہ کو آپ اچھی طرح اذبر کریں گے و السلام